ہائی ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ میتنیس امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج ہم آپ کو بنانا چل سے کھائیں گے پشاوری چرسی کڑائی جی پشاوری چرسی کڑائی اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ریکوارڈ ہوں گے پانچ سے چھے ٹیمارٹر جس کو ہم دو پیسز میں کٹ کر لیں گے ہاف کے جی چکن ون ٹیبل سپون ہردنیا اس کو ہم باریک کٹ لیں گے آدھا چمچ ادرک باریک کا ٹی وی دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ایک کپ آئل نمک ایسپر ٹیسٹ ہسپیزائی کا ایک ٹیبل سپون کالی مرچ سب سے پہلے ہم پین کے اندر کڑائی کے اندر اپنا تیل جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم تمام چکن کو آئل کے اندر ڈالیں گے ون بائی ون اور پھر اس کو جو ہے وہ فرائی کریں گے اچھا فرائی کرنے کے دوران ہم وہ سلسل چمچہ چلاتے رہیں گے کیونکہ چکن جو ہے وہ نیچے سے لگنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم چکن جب تک اس کو فرائی کریں گے جب تک ایک گولڈن سونہری کلر میں آ جائے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری چکن جو ہے وہ ٹوٹے گی نہیں پگلے کی نہیں چکن کی جو بوٹیاں اور ہڈیاں لیدہ ہو جاتی ہیں وہ بھی نہیں ہوگا اور یہ آخر تک بہت اچھی رہے اس میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ جو ہے گل بھی جاتی ہے ہم اس کو مسلسل چمچہ چلاتے رہیں گے دیورنگ فرائن جی تقریباً ہماری چکن جو ہے وہ ریڈی ہونے والی ہے اب ہم نے اس میں جو تیل جو ہے وہ زیادہ لیا ہوا ہے دو کپ لیے تھے تو ہم جو ہے اس میں سے ایک چمچ جو ہے تیل واپس نکال دیں گے جتنا ایکسٹرا تیل ہوگا ہم نکال دیں گے اگر کسی کو کم چاہیے ہوتا ہے تیل تو وہ زیادہ بھی نکال سکتا ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے ہم جتنا ایکسٹرا تیل ہوگا وہ نکال دیں گے کیونکہ ہمیں دیپ فرائی کرنا تھا تو ہم نے تیل تھوڑا زیادہ لے لیا تھا ورنہ اس کے لئے ایک کپ بہت ہے جی تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک اور نمک شامل کرنے کے بعد ہم اسے بہت اچھی طریقے سے میکس کریں گے اب اس میں ہم شامل کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ اس کے اندر میں نے ہاف کپ پانی کے اندر اس کو ڈیزولف کر دیا تھا اب یہ دیکھیں ایک ٹیماتر کو دو پیسز میں کٹ کیا ہوا تھا اس کے اندر یہ شامل کریں گے اور اب اس کے اندر ہری مرچے ڈالیں گے سات سے آٹھ ہری مرچے ہیں اس کے بھی دو پیسز کریں گے اس کو ملائیں گے اور پھر اس کو ڈھکنے کے لئے ڈھک کر رکھ دیں گے جی تو یہ ہمارا پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ٹیماتر پوری طریقے سے گل چکے ہیں اب ان کے جو چھلکے ہوتے ہیں اوپر کے انہوں نے ٹیماتر کو چھوڑ دیا ہے تو ہم جو ہے وہ کسی بھی چیز کی مدد سے ان کے صرف چھلکوں کو ٹیماتر سے الائدہ کر دیں گے اور پھر جو ہے دیکھیں آپ اور پھر ہم اسے چمچ کی مدد سے اچھی طریقے سے کرش کریں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے پیسٹ بن جائے اور مسلسل چمچ ہلاتے رہیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں کس طرح کرش کر رہی ہوں جی تو آپ بھی اسی طرح کرش کریں گے اور چمچ مسلسل ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگے بھی نہ کچھ کچھ کلر آنے لگا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بھی ورس کڑائی کا مجھے بہت اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے اب دیکھیں جو ہے یہ کڑائیں جو ہے وہ تیل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس میں کالی مرچیں اٹ کریں گے اور ہم بہت اچھے دریقے سے سینکس کریں گے اب یہ جو ہے دیکھیں تیل نے بلکل چھوڑ دیا ہے کڑائی ہماری بلکل ریڈی ہے اس کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ مسالے زیادہ ڈلتی ہی نہیں ہے اب ہم اس میں ادرک اور ہردنیا اٹ کریں گے اور جو ہے یہ بس ہماری کڑائی تقریباً ریڈی ہے اور صرف تقریباً دو ہی مسالوں سے کالی مرچیں اور نمک سے کڑائی ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتی ہے آپ یقین کریں کہ اتنی اچھی اس کی ارومہ آ رہے اور امید ہے کہ کھانے میں بہت اچھی ہوگی آپ یہ دیکھ رہے ہیں تینکیو سو مچ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ